نام نحاد اپنوں کے ظلم و ستم اور حرس و حوث کا شکار ہونے والی کرن کا بدبخت شوہد اوپر کی منزل پر نشے میں دھت پڑا سو رہا تھا اسے جگایا تو وہ نشے اور نیند میں بہت سے سچ اگل گیا کیا نام ہے تمہارا؟ شاہ روز یہ تمہاری بیوی ہے؟ جی نیشہ میرے وائف تو وائف سے کیا کروارہے ہو تم؟ جی میرے وقت ہے میں تو کچھ بھی نہیں کروارا تمہاری ماں کرواری ہے؟ جی کروارتی ہے لیکن اب یہ کچھ بھی نہیں کرتی ہے بال کس نے گاٹے ہیں اس کے؟ میں نے اسے ہوتا ہے تم نے گاٹے تھا اور یہ زخم کس نے لگایا اس کو یہاں پر؟ وہ خود لگایا اسے انجیکشن کون لگاتا تھا اسے؟ نہیں وہ خود لگاتا تھا پہلے کس نے لگایا تھا سب سے پہلے انجیکشن آپ نے لگایا تھا؟ خود بھی لگایا تھا؟ میں؟ کونسا انجیکشن ہے بیٹے دراو؟ چھوڑ دو چھوڑ دو ہے کونسا؟ ٹھوڑ دو بتا دو بیوی سے کام کرواتے رہے اس سے پہلے تمہاری ماں کرواتی رہی تا جی بادا کرواتے رہے تا تمہارے نکاح میں ہے نا بو؟ میرے نکاح میں ہے نکاح کیا ہوئے نا؟ دوسری بات یہ اسے بیار کرتی ہے لیکن جو ہے نا تم اسے بیار نہیں کرتے؟ بھی یار پھر اس کے باوجود تم کام کرواتے رہے اسے؟ نہیں بہت مجبوری تھی کیا مجبوری تھی؟ کام ہم چھوڑا ہوتا میرا بھی والی صاحب کا بھی اور یہ کوئی چھوڑی آئی تھی کسی کام کرتی رہتی اس کی کام کرتی تھی آج اللہ اس کے بال کس نے کٹے بال میں نے نہیں کٹے نا آپ کا بچہ کہہ رہا ہے میں نے کٹے ہیں آپ کہہ رہی ہے مجھے پتہ نہیں کٹے تم نے کٹے نا تم لوگ ہوش میں تھے اس دن ادھر آو آت دکھاؤ اپنے یہ انجیکشن تمہیں کون لگاتا ہے پہلا انجیکشن کس نے کس کو لگایا ہے بیٹا اور اس کو کیا تم نے لگایا ہے اوپر یہ ریبان دے چکا ہے لگایا میں نے یہ لیکن اس نے مرلہ پوزابر جسی نہیں لگایا میں نے کوئی وہ تو میرے سامنے سگرٹ مانگتی چرس مانگتی ہے یہ لڑکی پیتی ہے صحیح میں نے پیتی میں نے کبھی سادھی سگرٹ بھی نہیں پی اس کے لیے جو ہے نا کیوں مغا کے رکھنا پڑتا ہے کیونکہ یہ جینے نہیں دیتی ہے پاگل ہو جاتی ہے ہم نے نہیں لگائی لیکن اوپر بھائی کو کہا میرے انجیکشن لگایا پہلا میری بات سنے اس نے کیوں لگایا اس کو بلاو نا کیوں لگوایا اس نے اس نے کیوں لگوایا اس نے اسی نہیں تو اس کو بولا کہ مجھے لگاؤ میری بات سنوں میری بات سنوں ایک منٹ بلائے بچی کو ذرا یہ دیکھیں آپ غلط کر رہے ہیں غلط کیا کر رہا ہوں آپ جو کر رہی ہیں مجھ سے کوئی concern نہیں ہے میرا جاتی ہے بچی اگر نہیں رہنا چاہتی نہیں رہنا چاہتی تو کیوں کیا час گای نہیں ہے میری بچی یہ تو نہیں پتا ہوں گا ہاتھ یpping تو میں بات چھوڑی رہی ہو نہیں ہے بس ب ninguna آپ ا سے بات کریں ادلہائے بغیر بات کریں تو آپ ہٹے نہ آگے سے ہاتھ دلائی ہے میں نے تمہیں گللائے تھا خود آئی رہی ہے وہ خود آئی تھی وہ کیوں آئی تھی یہ سب کروانے کے نہیں اس پلاننگ کے لئے آئی تھی تو آپ زبردستی کروائیں گے اس سے میں نے تو نہیں کروایا کچھ بھی ہے تو کچھ بھی نہیں کرتی ہے اس کے بال کیوں کاٹے تھے میں نے نہ کٹے نہ مجھے کوئی زبردستی گھر میں آپ کے بیٹے نے بال کاٹے اور آپ کہے ہیں یہ کمرے میں کنڈی لگا کے اندر پورا دل لگتے رہے ہیں کنڈی تک نہیں ہے آج سے انہوں نے کنڈی لگائی تھی اپنے لگوائی تھی تم دولوں نے لگوائی تھی آپ کے لئے اندر سے کنڈی لگائی تھی اور آپ نے کنڈی لگا دی بار سے اس نے مجھے بولا ممہ یہ بھاگ رہی تھی ہم چاہ رہے تھی اس کی ماں کی حوالے کریں اب تم مجھے سرمپل یہ بات کرتا ایک منٹ تم یہاں یہ رہنا چاہتی ہو تمہیں یہاں خود اپنی مرضی سے رکھا گیا تھا تمہیں اپنی مرضی سے رکھا گیا تھا یا زبرستی رکھا گیا تھا آئیے 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 آو بے آئیے 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 صورتحال واضح تھی سو ان سب کو متعلقات تھانے منتقل کیا گیا گرن جو گھر میں اس عورت کے مسلسل چیخنے چلانے کی وجہ سے ہم سے ٹھیک سے بات نہیں کر بائی تھی اب تھانے آ کر اسے تھوڑا حوصلہ ملا تھا تب اس نے بتانا شروع کیا کہ گھر چھوڑنے کے بعد تیرہ سال کی عمر سے لے کر اب تک تقدیر نے اس کے ساتھ کیا کیا بھیانک کھیل کھیلے ہیں اب آپ مجھے بتاو آپ کیا چاہتی ہو کہ ان کے خلاف کیا کیا جائے ان کو سزا دی جائے انہوں نے کیونکہ میرے سے اتنا کمالیا اور انہوں نے میرے کو جھوٹا آثرا دیا تھا کہ میں تیرے لیے یعنی کہ کچھ کر دوں گی تیرا کوئی بنا کے دے دوں گی گھر وغیرہ یا کچھ بھی پر انہوں نے مجھے ایک روپیہ تک نہیں دیا کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو انشاء انجیکشن لگاتے ہوئے تو تقریبا سال بھی نہیں ہوگا اس کے مطلب یہ کہ پانچ سال پہلے آپ اپنی مرضی سے کرتی نہیں جو لیتا ہے مرضی سے نہیں انہوں نے مجھے بولا تھا کہ میں تیرے نہ اپنے بیٹے سے شادی کرا دوں گی اور شادی کے بعد میں یہ کام نہیں کر رہا ہوں گی اور نہ بس جس گھر میں بھی آپ لوگ آئے تھے اس گھر میں ہم لوگ رہتے تھے تو دوسرا گھر ہم لوگوں نے لیا تھا وہ بن رہا تھا انہوں نے کہا بس والا گھر بن جائے گا اور میں تیرے نہ شادی کرا دوں گی پھر تو آرام سے بیٹ جائی ہو اور بیٹے کو اپنے یہ بولتی تھی کہ اس سے میں کاماؤں گی اور تیرے کو انجیکشن انجیکشن کا نشہ پورا کروں گی امی کے پاس جانا ہے آپ کو امی بھی رکھ نیری میں رکھو آپ کو اچھپ کریں گی کہتا نہیں امی کیونکہ میں اسے ناراض کے لیے قدم تم نے ایسا اٹھایا تھا رفی جب یہاں آئیں تو یہاں تیرہ چودہ سال کے مطلب آپ کو چھوڑ کے کون گیا تھا عزیز وہ کون تھا وہ ایسا تھا کہ ان کے سنم میری ایسی زکشے میں ملاقات ہو گئی تھی میں نے اس کو پھر بتایا کہ میرے ساتھ نے ایسا ایسا ماملات ہو گئیں تو اس نے بولا اچھا تو میں نے بولا یاں میں گھر میں رہنا نہیں چاہتی آپ کے پاس ابھی ہے شنرٹی گاڑ آپ کا اپنی بچیاں گھر چھوڑ کے جاتی ہیں کسی بھی وجہ سے چاہئے ہمیں بہت سارے ایسے پروگرامز دیکھیں ہیں کہ پھر ان کا اینڈ بہت عجیب ہوتا ہے کوئی بھی سوسائیٹی میں ان کو جنہا عزت والی جگہ دینے کے لیتے ہیں آپ پلیز لڑکیوں سے کچھ کہو جو گھر چھوڑ کے جاتی ہیں بہت برا کردی ہیں کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے تب وقت طور پر ایسا ہوتا ہے کہ ہم گھر چھوڑ کے خوش ہو جائیں گے پر بعد میں بہت پریشانی ہوتی ہے زندگی میں کوئی پانچ سی سال میں آپ پر لگا جو خوشی کا ٹائم آپ نے گزارا ہو جب شادی ہوئی تھی نا تب تھوڑا سا یعنی کہ خوشی ہو گئی تھی تھوڑی سی کہ اب ایسا غلط کام نہیں ہوگا پر جب شادی کے بعد بھی ہوا نا پہ بہت یعنی کہ ایسا لگتا تھا کہ خود خوشی کر لو بہت دفع کرنے کی کوشش کری پر نصیب نہیں تھا یا اللہ تعالی نے ساتھ دے دیا